اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم نے سیکنڈ ڈیر کیمیسٹی چپٹر نمبر نائن ایرومیٹک ہائیڈرو بار ہائیڈرو کاربن کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیو جو بورڈ اگزام کے اندر ریپیٹ ہوتے رہے ہیں اور موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ کویسٹن اور لانگ کویسٹن کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس جو پہلا پہلا ایم سی کیو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کاربن کاربن بانڈ لیندھ ان بینزین is 1.32 اینگسٹان ہے یا 1.397 اینگسٹان ہے یا 1.20 اینگسٹان یا 1.54 اینگسٹان ہے عام طور پر کاربن کاربن سنگل بانڈ کی جو بانڈ لیندھ ہوتے ہیں وہ 1.54 ہوتے ہیں کاربن کاربن ڈبل بانڈ جو ہوتا ہے 1.20 اینگسٹان ہوگا لیکن بینزین کے اندر جو کاربن بانڈ لیندھ ہوتی ہے وہ ڈبل بانڈ سے زیادہ اور سنگل بانڈ سے کم ہوتی ہے تو 1.397 اینگسٹان ہوتی ہے ساکر ادھا دی کٹالی یوز فار دی ہیلوجینیشن آپ بینزین بینزین کی ہیلوجینیشن میں جو عام طور پر ہم کٹالیس استعمال کرتے ہیں وہ آئرن ہیلائیڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں ایل سی ایل تری کو یوز نہیں کرتے تو یہ ایف ای ایکس تری آئرن ہیلائیڈ ہوتا ہے which compound is a most reactive one بینزین ایتین ایتین یا ایتھائن تو سب سے زیادہ جو ریکٹیب ہمارے پاس compound ہوتا ہے وہ ایتین ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے پائی الیکٹران کسی الیکٹرو فائل کو آسانی کے ساتھ ڈونیٹ کر دیتی ہے میٹا کلورو بنزین is پریپیل میٹا کلورو بنزین کو آپ نے کیسے پریپیل کرنا ہے تو کیونکہ ہمارے پاس کلورین کو میٹا پوزیشن پر لے کے آنا ہے تو اس لیے اگر ہمارے پاس پہلے کلوری نیشن آف نائٹرو بنزین اگر نائٹرو بنزین ہوگی اور آپ اس کی کلوری نیشن کرائیں گے تاب ہمارے پاس میٹا نائٹرو بنزین تیار ہوگی مطلب یہ ایک نائٹرو بنزین ہے جب ہم اس کی کلوری نیشن کراتے ہیں کلورین کے ساتھ اس کا ریکشن کراتے ہیں تو یہ جو کلورین ہوگی that can be attached at میٹا پوزیشن اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوگا میٹا کلورو بینزین نمبر فائیف نیٹرے شنابی بینزین ایکٹیو نائٹرے ریٹنگ ایجنٹ یہ ایکٹیو نائٹرے ریٹنگ ایجنٹ half نو ہ غہر جو ہوتا ہے یہ موسٹ ایکٹیو نائٹرے ریٹنگ ایجنٹ ہوں گا نمبر سیller سل ف کرونایشن آپ بتین ایکٹیو سال ف کرونایٹنگ ایجنٹ ہے ایکٹر سے سارت مبک ہے ہوتا ہے اگر کاربن یا کسی بھی کمپاؤنڈ کے دنوان میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ میٹا ڈریکٹنگ گروپ ہوتے ہیں مطبع جیسے یہ کارباکسلی گروپ ہے تو جہاں پہ بھی کاربن اور اکسیجن میں ڈبل بانڈ ہے یہ کاربن اور اکسیجن میں ڈبل بانڈ ہے یہ کوئی بھی ہمارے پاس کیٹونی گروپ ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کاربن اکسیجن میں ڈبل بانڈ ہے لیکن ڈبل بانڈ نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آرثروپیرا ڈریکٹنگ گروپ ہے یہ میٹا ڈریکٹنگ گروپ نہیں ہے تو فریڈل کرافٹ ریکشن میں عام طور پر لیویس ایسرڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم کیٹالیسٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس آل سی ایل تری ہوگا الومینیم کلورائیڈ ایکسٹرا آرڈنری سٹیبلٹی یا بنزین مالیکیول جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل مالیکیول ہے کیونکہ اس کے اندر لارچ ڈی لوکلائزیشن آپ پائی الیکٹران ہوتی ہے اس لئے یہ مور سٹیبل ہوگا امانگ ڈی فالوینگ ڈی کمپاؤنڈ ڈیٹ کین بی موسٹ ریڈلی سلفو نیٹیڈ تو عام طور پر جو بینزین ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ریکٹیو نہیں ہے نائٹرو بینزین لیس ریکٹیو ہوتی ہے کلورو بینزین کیونکہ یہاں مور ریکٹیو ہے تو یہ مور ایزیلی سلفو نیٹیڈ ہوگی بینزین کیناٹ انڈرگو ریکشن بینزین سبسٹوشن ایکشن بھی شو کرتی ہے ایڈیشن بھی کرتی ہے اوکسیڈیشن بھی ہوتی ہے لیکن بینزین کی الیمینیشن نہیں ہوتی تو یہ ڈی آپشن ٹھیک ہوگا نمبر ٹویلو آتا ہے سوثی فلیم آن برننگ آف ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن اس ڈیو ٹو عام طور پر بہت سارا دھواں نکلتا ہے اگر کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کو یا ہائیڈرو کاربن کو ہم جلاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہائی پرسنٹیج آف کاربن ہوتی ہے اور اس کا جو لاسٹ ایم سی کیوز ہے کہ ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن آر دی ڈیریویٹیو آف یہ ہم جانتے ہیں دی آر ڈیریویٹیو آف بینزین تو یہ سی آپشن اس کی ٹھیک ہے چپٹر نمبر نائن کے اندر جو ایمپورٹن قسم کے شارڈ کوششن ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ وٹ آر پولیسیکلک ایرومیٹک کمپاؤنڈ تو اگر دو یا دو سے زیادہ بینزین رنگ آپ اس میں اٹیچ ہوں تو آپ اسے پولیسیکلک ایرومیٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں رائیٹ ٹو ایکزمپل آف آئیسولیٹیڈ اینڈ کنڈنس ایرومیٹک کمپاؤنڈ جیسے ہمارے پاس کوئی میتھین ہے اس کے ساتھ آپ نے دو بینزین رنگ لگا دیں تو یہ ہمارے پاس آئیسولیٹیڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوگا کہ اس کے اندر بینزین رنگ جو ہیں وہ الگ الگ پوزیشن پہ ہیں تو یہ والا جہاں پہ آپ سی ای تھری لگا دیں ایک سی ای تھری یہ لگا دیں تو یہ ہم کہیں گے ٹو ٹو ڈائی فینائل پروپین تو یہ آئیسولیٹیڈ ہے اگر ہمارے پاس دو بینزین رنگ آپس میں کنڈنس ہو جاتے ہیں آپس میں فیوزڈ ہوتے ہیں تو اسے اپنے فیوزڈ کہتے ہیں یا کنڈنس ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کا نام دیتے ہیں جیسے نیفتھالین ہوتے ہیں اگر کسی بھی چیز کے پائی الیکٹران کو ہم گھوماتے ہیں اس کو ریزونیٹ ہوتے ہیں تو آپ اسے ریزون انس کہتے ہیں ریزوننس انرجی کا ہوتتے ہیں ہمارے پاس ایک ایکگیوز مالیکیول ہوتا ہے اور ایک ہےبرٹ مالیکیول ہوتا ہے ایکچول اور ہائبرٹ مالیکیول کے اندر ت کو کیسی ریزوننس ماہیamba ہوتے ہیں اسے ہم ریزوننس إنرجی کہتے ہیں ہیں جو میں چلی پر زیار کیبیوٹن سٹرنس ہو جو یہاں پہ بینزین کو ہم نے جو ککیول فارمولا بنزین بنزین کے , کئکیول نے structure دی تھی اس کے اوپر کیا objections تھے؟ تو اس کے اوپر نا 2 objections تھی پہلی objection یہ تھی کہ بنزین جو ہوتا ہے i can contain alternate double and single band ایک single ہے پھر double ہے پھر single ہے پھر double ہیں تو اس کے اوپر پہلی objection یہ تھی تو یہ ایک اس کے اندر کاربن کاربن وال۔ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر کاربن کاربن ڈبل borب ہوجا وہاں پر بالyer اور ہونی چاہیے جبکہ جہاں پر کاربن کاربن سگل بانڈ ہے وہاں پر بانڈ لینٹھ اور ہونی چاہیے تو یہ پہلا اوبجیکشن تھا دوسرا اوبجیکشن یہ تھا کہ بینزین کے اندر اگر ڈبل بانڈ پائے جا رہے ہیں تو اسے ہمیشہ اڈیشن ریکشن شو کرنے چاہیے تھے یہ سبسٹوشن ریکشن کیوں شو کرتی ہے تو یہ دوسرا تھا گیوٹو ریکشن دار شو دار بینزین اسے آن سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن تو یہاں پہ ہم اس کی ہیلو جینیشن اور اس کی جو ہے وہ ہم ہائیڈرو ایڈی نیشن کراتے ہیں جس سے یہ سمجھاتا ہے کہ بینزین جو ہے وہ آن سیچوریٹڈ ہے گیوٹو ریکشن انہی کی بینزین ایکٹ لائی کے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن تو اگر بینزین کی نائٹریشن کرائی جائے یا سلفونیشن کرائی جائے یا الکائیلیشن یا اسائیلیشن تو ان کے اندر بینزین بیہیو کرتی ہے ایڈی سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن گیوٹو میتھڈ فار پریپریشن آب بینزین تو یہ میتھڈ ہیں اس کے مختلف ہمارے پاس جس سے ہم اسے تیار کرتے ہیں پریپیر بینزین بائی ہائیڈرالسیز آب بینزین سلفونی کیسر ویڈ سٹیم آر بوائلنگ ویڈ ڈائیلیوٹ ایسی ایل تو یہ بھی ہمارے پاس اس کا میتھڈ آجاتا ہے وارڈ ڈیز ویڈر فیٹیج ریکشن گیو این ایزمپل تو یہ ویڈر فیٹیج ریکشن آپ نے لکھنے ویڈر فیٹیج ریکشن آپ نے لکھنے اور پھر اس کی ایک ایزمپل دے دینی ہے جرنل میکانیزم آف الیکٹرو فیلک سبسٹوشن ریکشن آب بینزین تو اس کا جرنل میکانیزم کیا تھا کہ یہ بینزین ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک الیکٹرو فائل ہوگا تو یہ جو پائی بانڈ ہوتے ہیں یہ الیکٹرو فائلی سے اپنی طرف کھینچ لے گا تو اس کے بعد یہ ایک انسٹیبل سپیشیز بنے گی یہاں پہ اچھ آئے گا یہ ای آئے گا یہاں پہ پاسٹیف چارج ہے اب ایک بیس اس کے اوپر آکے اٹیک کرے گا اور اس کا اس ہائٹریجن کو نکال لے گا یہ بانڈ دوبارہ شفٹ ہو جائے گا اگر آپ نے کلورین کو ٹالین کے ساتھ سن لائٹ کی موجودگی میں ریکشن کرے گی تو یہ بنزائل کلورائیڈ بنزل کلورائیڈ اور بنزو ٹرائی کلورائیڈ بنتا ہے what is the role of fecl3 and alcl3 in الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ایکشن تو دونوں جو ہوتے ہیں یہ ایک تو الیکٹرو فائل کو بنانے میں مدد کرتے ہیں مطلب ALCL3 ہے جب یہ کلورین کے ساتھ ریکشن کرے گی تو یہ کلورین سے ایک کلورائیڈ آئین لے لے گی اور یہ پاسٹیف چارج بن جائے گا یہ الیکٹرو فائل کے طور پر استعمال ہوگا یہ بیس کے طور پر نائٹریشن آب بنزین اگر نائٹرو گروپ کو بنزین رنگ کے اوپر ہم لگاتے ہیں یا انٹروڈیوز کراتے ہیں تو آپ اسے نائٹریشن آب بنزین کہتے ہیں اوکسیڈیشن آب بنزین جب بنزین کی اوکسیڈیشن کی جاتی ہے اور جب بنزین کی سلفونیشن کی جاتی ہے تو کون سے پراڈکٹ بنیں گے what happen when mixtures آب بنزین ویپرز اے ائر پاسد اوپر ہیٹیڈ بنینیم پینٹاکسائیڈ تو بنینیم پینٹاکسائیڈ جب بنزین کے ساتھ یہاں ریکشن کرے گی تو اس کے نتیجے میں ملک این ہائیڈرائیڈ بنیں گا نیکسٹ آتا ہے what is role all یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا how will you prepare meta chloro nitro benzene from benzene in two steps سب سے پہلے ہم بنزین لیں گے اس کی ہم نے کرانی ہے نائٹریشن جب ہم اس کی بیٹا نائٹریشن کرائیں گے تو یہ convert ہو جائے گا نائٹرو بنزین میں تو یہ نائٹرو بنزین بنے گی نائٹرو بنزین کو جب آپ کلورین سے ریکٹ کرائیں گے تاب ہمارے پاس جو پراڈکٹ بنتا ہے that is a meta chloro nitro benzene یہ بنے گا اب نیکسٹ آتا ہے how will you distinguish between chemical between toluene and benzene کے benzene آپ کو دی جاری اور toluene دی جاری ہے تو آپ کیسے ان دونوں میں فرق محسوس کرو گے تو ہم ان دونوں کو نا کے ایمن او فور سے ریکشن کرا دیں گے بنزین جو ہوتی ہے وہ کے ایمن او فور کے ساتھ ریکشن نہیں کرتی جبکہ اگر toluene ہوگی جب آپ اسے کے ایمن او فور سے ریکشن کرائیں گے تو it can be change into axolikacid تو وہ axolikacid میں تبدیل ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے why is benzene less reactive than ethene but more reactive than ethene تو بنزین جو ہوتی ہے وہ اپنے پائی الیکٹران easily donate نہیں کرتی جبکہ ethene اپنے پائی الیکٹران آسانی کے ساتھ donate کر دیتی ہے اس لئے ethene جو ہے یہ more reactive ہے لیکن ethene جو ہوتا ہے وہ اپنے sigma الیکٹران کبھی بھی donate نہیں کرتا اس لئے benzene اس کی نسبے سے more reactive ہوگی ہے اب ہمارے پاس لانگ questions آ رہے ہیں کہ اس چپٹر میں کون سے important قسم کے لانگ questions ہوں گے تو یہ بہت important chapter ہوتا ہے number one stability of benzene کو ہم نے explain کرنا ہوتا ہے یہ heat of hydrogenation ہم اس کی معلوم کرتے ہیں بہت important یہ question ہوگا یہاں پہ explain structure of benzene on the basis of atomic orbital treatment کے لحاظ سے اس کی structure کو ہم explain کرتے ہیں number three explain the orientation in electrophilic substitution reaction یہ بھی بہت important ہے how benzene react with br2 h2 kalorine and in the presence of methyl chloride in the presence of alcl3 very important ہے last ہمارے پاس آتا ہے کہ describe briefly friedel craft reaction کیا ہوتا ہے اسے آپ نے مکمل طور پر explain کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے question جو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہونے والسلام